ویولز اسلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام آج آپ کے ساتھ دیوریسی پی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے چکن پیزا اس کے لیے مجھے جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں ویولز چکن پیزا بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہوا ہے ڈو میں نے لیا ہوا ہے تقریباً دو پیالی اس کو میں نے یہاں پہ پیزا کا ڈو بنا لیا تھا اس کی ریسی پی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی پیزا سو سیس میں ایک پیالی تو یہ اس کی جو ریسی پی ہے یہ بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی یہاں پہ میں نے لیے موزریلا چیز یہاں پہ موزریلا چیز آف پیکٹ اور یہ چیڈر چیز کوٹر یہ میں نے پیکٹ لیا ہے یہ پیکٹس میں نے آدم سوالم کے لیے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ اوریگینو ون ٹیبل سپون کرشٹ چلی یہ ون ٹیبل سپون یہ سبزیاں ہیں گاجر تھوڑی سی شملہ مرچ اور تھوڑی سی بن گو بھی اس کے ساتھ ہی میں چکن میں بنا رہی ہوں تو چکن میری نیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ایک پیالی بونلس چکن اس کے ساتھ ہی ڈالوں گی یہاں پہ تھوڑا سا آئل لے لیں گے یہ ہے وائٹ وینیگر آف ٹیبل سپون ریڈ چلی لال مرچ پاوڈر کوٹر ٹیبل سپون وائٹ پیپر کوٹر ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر آف ٹیبل سپون مکس گرم مسالہ پاوڈر آف ٹیبل سپون سب سے پہلے میں نے یہ چکن لیا اس کے اندر ڈال رہی ہوں میں یہ تھوڑا سا وائٹ وینیگر اور یہ مسالے اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے میں اس کو میں میری نیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ یہ ڈھکن دے کے میں اس کو یہاں پہ پندرہ منٹ کے لیے چوڑ دوں گی ویولز سوری میں بتا نہ بھول گئی ادرک لیسن ہاف ٹیبل سپون یہ بھی اس میں ڈالیں گے اور پھر اس کو ہم نے یہاں پہ میری نیٹ کرنے کے لیے رکھیں گے ویولز جب تک یہ چکن میری نیٹ ہوتا ہے تب تک یہ پیزا پلیٹ لیں گے اس کے اندر ون ٹیبل سپون آئل اور اس کو برش کے ساتھ یہاں پہ میں اس کو گریس کر کے رکھوں گی پیزا پلیٹ کو میں نے گریس کیا اب یہ کدو کش کر کے رکھیں گے چیز کو یہاں پہ کدو کش کر لیں گے ویولز ایک کڑائی میں نے یہ لے لیے اس میں ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے ویولز یہ آئل گرم ہو چکا ہے اب یہ اس کے اندر میں گونڈے سکن ڈال دیں گے اور تیز آنک تیز کو بھول لیں گے یہ تیز آنک پہ بھول لیں گے اس کو خور یہ دیکھئے اس کے آنچ کو دھیما نہیں کریں گے یہ 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 پہ تھوڑا سا فرائی کر لیں گے شیلو فرائی کر لیں گے اس کو میں نے اس میں پہلے نمک نہیں ڈالا تھا نمک اس میں اب ڈالیں گے اور اب اس کو اچھے سے فرائی کر کے میں یہاں پہ نکال کے رکھتی ہوں تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائیں ویولز یہاں پہ میں نے بوٹیوں کو نکال دیا یہ ڈھنڈی ہو جائیں پیزا ڈو کو یہاں پہ تھوڑا سا پنچ کریں گے اور اس کو نکال دیں گے یہاں پہ اور اس کی روٹی بھیل دیں گے اور پیزا پلیٹ میں لگا دیں گے ویولز اس کو سوکھا لگا دیا اور اسی طرح سے میں اس کو یہ بہت ہی نرم اور اچھا سا ڈو بنا ہوا ہے اس کو پیزا پلیٹ کے اندر یہاں پہ ڈال دیں گے اور اس کو یہاں پہ میں کر دوں گی سیٹ اس طرح یہ اس طرح سے ہم اس کے اندر یہ سیٹ کر دیں گے سیٹ ہو گیا اس کو کانٹے کے ساتھ تھوڑا سا ہم اس طرح سے نشان لگا دیں گے تاکہ اس کی جو ہوا ہے وہ نکل جائے اب اس کے اوپر لگا دیں گے یہ پیزا ساوس یہاں پہ اوپر سے چیز ڈال دیں گے تھوڑا سا اس کے اوپر یہ تھوڑی سی سبزی گاجریں اور شیملا مرچ یہ لگا دیں گے چکن کی بوٹیاں لگا دیں گے پھر اوپر سے ہم لوگ یہ چیز لگا دیں گے اوپر سے چیز کو سیٹ کریں گے یہ کرشت چلی اس کے اوپر لگائیں گے اوریگینو لگائیں گے اب اس کو ون سیونٹی پہ ہم کریں گے دیکھ ویولز اس کی کٹنگ کریں گے ویولز یہ پیزا بلکل تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں ساجدہ مجیب کو اجازت اللہ حافظ